بسم الرحمن الرحیم میکس کی ویڈیو سے شروع کیا جائے تو ابھی ہے جی صبح کا ٹائم ابھی بج رہے ہیں دس یارہ اور ابھی ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں کیونکہ گیسٹ آنے والے ہیں اور ان کے لیے دعوت ہے تو اس کے لیے ہم نے پہلے گھر کی صفائی کر لیں اور یہاں پر میری چھوٹی بہن روم کی صفائی کر رہی تھی اور میکس جو ہے وہ صوفے پہ لیڈ گیا تھا اور اس کو نا پنجے بارنے کی بہت عادت ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ بلے جو بلیوں ہوتی ہیں یہ تو ایسے کرتی ہیں ان کو بہت مز آتا ہے اپنے پنجوں سے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو پورا ملک پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں بیچ میں ملک اتنا سوفا میں خراب کر دیتا ہے تو ابھی میری بہن اس کو منع کر رہی تھی اور آگے سے یہ اتنی ملک لڑائی کر رہا تھا میری بہن کے ساتھ اس کی کوئی پرسنل دشمنی ہے میری بہن کے ساتھ تو بہت لڑتا ہے مینز کے جس کی وجہ سے یہ گھر میں آیا اسی وہ مارتا ہے لیکن مجھے اور ماما کو کچھ نہیں کہتا اور اس ٹائم جی ہماری سفائی ہو چکی ہیں گی کیک وغیرہ لے کر آئے تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو دکھا دوں اور ابھی چکن ووش ہو رہا ہے دعوت کو ہم اتنی بڑی نہیں کر رہے بس پہلے وہ جب آئے تھے تو ان کو کورنگ وغیرہ سرف کی تھی اور اس کے بعد ہم نے بنانا ہے جی کورما اور کورمے کے ساتھ نان وغیرہ باہر سے آئیں گے اور چٹنی سلاد یہ سب ہوگا اور ابھی دیکھیں چکن دھل گیا ہے اور میکس چکن بس آتا ہے نا میکس شور مچانا شروع کر اسے خوشبو آ جاتی ہے کہ چکن آیا ہے بھئی میں تو ک ہوں گا تو ابھی میں نے چکن کی جو ہے ان ایک پر نے پوری بوٹی لی اور اس کو میں نے اچھا سے کیوب میں میں نے اس کو کٹ کیا اور وہ میں نے میکس کو ڈال دیا ماشا اللہ یہ بہت شوک سے چکن کھاتا ہے اس کو بہت پسند ہے تو ملک اس کو جتنا بھی چکن دو ماشا رائی کھا لیتا ہے لیکن میں نے اس کو کم ہی دیا کیونکہ اس نے اپنا کھانا کھایا ہوا تھا تو میں نے اس لی اس کو بھی تھوڑا سہی دیا ہے اور ماما نے پیاس کٹ کرے لی ہے میں پیاس کٹ نہیں کرتی کیونکہ میری آنکھوں میں آگ میں گلاسز لگاتی ہوں تو میری آگئی آنکھوں میں ایلرڈجی تھی میں چیک کروانے گئی تھی اور مجھے ڈراؤپس وغیرہ ڈاکٹر نے دیئے تھے تو میں ابھی وہ ڈراؤپس ڈال رہی ہوں اس لیے میں پیاز نہیں کارتی کیونکہ پر میری آنکھوں میں بہت یہ لگتے ہیں تو بہت درد ہوتی ہے فل ریڈ ہو جاتی ہیں تو ابھی جی آئل میں ہم نے پیازوں کو براؤن کر لیا ہے اور اب لکل میڈیم براؤن کیا ہے اور اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن بھی ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے فل ہم نے چکن کو بھی گولڈن کرنا ہے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جی مسالے بیچ میں ایڈ کی ہے مسالے ایڈ کر کے بھی اس کو اچھے سے ہم نے بنائی کرنی ہے جتنا ہم اس کی بنائی کریں گے اتنا ہمارا کورما اچھا بنے گا اور مسالہ بھی اچھے سے بنے گا اور اس کے بعد جی ممہ نے آلو وغیرہ اور پیاہ ٹمارٹری سب کچھ ممہ نے کٹ کے رکھ دیا تھا اور ساتھ سلاعت بھی ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور میں نے سلاعت بھی کاٹ لیا تھا سلاعت میں ہم نے صرف کھیرے ہی کاٹے تھے اور اس کے بعد جی ہم نے بیچ میں ٹماٹر بھی ایٹ کر لیے تھے اور اس کو بھی اچھے سے اس کی بنائی کی تھی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنا اچھے سے مسالہ ہمارا نکلا تھا اور ساتھ دنیا اور ہری مرچیں یہ بھی کٹ کر لیں گے اس کے اوپر کورمے کے اوپر ڈالنے کے لیے اور یہ دیکھئے ہمارا کورمہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے جو آئل ہے وہ نکل آئے اور ساتھ میں جی یہ چٹنی بھی تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ممہ نے بیچ میں پانی اس کو لگا کر اور اس کو اچھے سے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا آئل نکل آئے اور اب بہری آتی ہے جی گلاس وغیرہ نکالنے کے لیے اور پلیٹس وغیرہ نکالنے کے لیے باول وغیرہ نکالے تھے اور آپ نے پیچھے جو فرائی پین دیکھا تھا وہ ممہ نے دال کو تڑکہ لگانے کے لیے نکالا تھا دال ممہ نے صبح ہی بنائی تھی بھرٹ ممہ نے کہا کہ جو لو میں اس کو تڑکہ ایک اور بر لگا دیتی ہوں اور اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا سیریسلی مجھے دال کھانے میں زیادہ کورمے سے زیادہ دال کھانے میں مزہ آیا تھا جب تڑکہ لگا اور مزے کی ہوگی تھی آئل ڈالا بیچ میں ممہ نے زیرہ ڈالا اس کو اچھے سے گرم کر کے فرائی پین میں اس کو دال کے جو باول ہے اسی میں تڑکہ لگا دیا تھا اور بہت مزے کا یہ بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھئے ہماری جو دال ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے کیا آپ نے بھی اس طرح کبھی تڑکہ لگایا ہے مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کیجئے گا آپ ولوگ دیکھتے ہیں برچ چینل سبسکرائب نہیں کرتے آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میرے یہ ولوگز کیسے لگے میرے ولوگز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھے اچھے سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اور یہ دیکھئے ہماری جو ڈال ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کا جو پانی ہے جو ہم نے کوروے میں ڈالا تھا اس کو اچھے سے سکائیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی جو ہے وہ پک جائے جو آلو ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں اور جو ہے جی چٹنی ہے اس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے باولز میں ڈال دیا ہے تو ہم نے ابھی سارا کچھ مہمان ہمارے آ چکے تھے تو ان کو کولڈرنگ وغیرہ ہم نے سب سے پہلے سرف کی تھی اور ابھی ان کے لئے پھر کھانا ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے ہماری جو چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس وقت ہم نے پاپا کو بیجا کہ پاپا آپ جا کے جلدی سے جو نان ہے وہ بھی لے آئے پاپا اس ٹرم روٹیاں لے آئے تھے اور یہ روٹیاں ہیں تو ان کو اچھے سے میں نے کپڑے میں لپیٹ دیا تھا تاکہ تھنڈی نہ ہو جائیں اور دیکھئے میکس کو جب کوئی گیسٹ گھر میں آتا ہے میکس کسی کو بہی تنگ نہیں کرتا حرام سے ایک سائٹ پہ ہو کے سو جاتا اور دیکھئے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے سوتے ہوئے اور ہم نے سین میں ہی ہم نے کہا کہ ان کو ہم سب کو کھانا دیں گے تو سین میں ہی ہم نے ان کا انتظام کیا تھا دستو خان ہم نے لگایا جو کھانا تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور پھر ہم نے بھی دستو خان میں لگا رہی ہوں اور میں نے پانی وغیرہ چلات وغیرہ روٹیاں وغیرہ رکھ دی ہیں اور اس کے بعد میں پلیٹس رکھ رہی ہیں اور یہ دیکھئے کچھ ایسی فائنل لکھ تھی ہمارے کورمے کی میں آپ کو اوپر سے جھکن ہے وہ ہٹا کر دکھاتی ہوں اور یہ دیکھئے کتنا یہ مزیدار سا لگ رہا تھا اور میں نے دال وغیرہ چٹنی وغیرہ بھی سب کچھ رکھ دی تھی اور اب بھی باری آتی ہمارے کورمے کی اور یہ دیکھئے کورمہ بھی اس کی کچھ ایسی فائنل لکھ ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے آئی ہوب کہ آپ لوگ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی تو ایک ہم نے جو باؤل تھا وہ دونوں ہم نے باؤل میں کورمہ ڈال کے رکھ دیا تھا اور یہ کچھ ایسی فائنلز کی لکھ تھی آپ کو وغیرہ کیسا لگا ہے یہی تھا میرا آج کا وغیرہ آئی ہوب کہ آپ لوگ پسند آیا ہوگا پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا اس کے وقت ہم نے شام کو سب گیس چلے گئے تھے ہم نے چائے وغیرہ بنائی ان کے ساتھ چائے پی بٹ میٹھا رہ گیا تھا تو ہم نے کہا چلو میٹھا بھی انجوائے کر لیتے ہیں اور جو کیک میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا یہ وہی کیک ہے تو ہم نے اس کے بعد یہ کیک انجوائے کیا یہ تھا میرا آج کا وغیرہ یا آپ کو لوگ پسند آیا ہوگا پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وڈیو کو لائک کیجئے گا اور یہ دیکھئے کیک آپ کو دیکھنے میں یمی لگ رہا ہوگا بٹ اس کے بعد برطنوں کی باہری آتی ہے آپ کیچن کا حال دیکھیں کیچن کتنا گندہ ہو چکا ہے بٹ ساف بھی تو ہم نہیں کرنا ہے تو ابھی میں نے چھوٹی بہن کو کہا کہ تم چھولا وغیرہ ساف کرو برطن میں دھو لیتی ہوں کوئی بات نہیں میں سب دھو دوں گی برطن تو پھر بعد میں سارے برطن میں نے ہی دھوے تھے اور جو باقی جو چھولا وغیرہ ساف تھا وہ میری چھوٹی بہن نہیں کیا تھا میں نے پہلے ہی دودھ بھی بوائل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم یہ چھولا ساف کریں گے یہی تھا میرا آج کا ولوگ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹل دین ٹیک کیر اور اللہ حافظ